سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے موسیقی موسیقی اصلاح کے فرنڈز میں آپ کو حصت احمد بلوچ اور یہاں میں آپ سے مجھے دوں ایک نیو ویڈیو میں اور فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنے سیڈی سیمیٹی بائک میں بیک لائٹ کو لگانا ہے اور اس کے پرابر کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور آپ اگر ون ٹو فائف بائک کی بیک لائٹ بھی لگانا چاہیں تو آپ سیڈی سیمیٹی کے ساتھ وہ کیسے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں ون ٹو فائف بائک کی بیک لائٹ کو جو ہے وہ انسٹ کر رہا ہوں سیڈی کے ساتھ تو سب سے پہلے فرنڈز آپ نے جیسے کہ بیک لائٹ کو اپنی جگہ پر بٹھا کے آٹھ نمبر کی چابی کی مدد سے اس کے جو بولٹس ہیں ان کو ٹائٹ کر لینا ہے جب آپ کے مکمل بولٹس جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے سمپلی اپنی جو وائرز ہیں ان وائرز کو ان کی جو مقصود جگہ ہے وہاں سے بیک سائٹ پر نکال لینا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان وائرز کو بیک کی طرف نکال رہا ہوں موٹر گارڈ کی طرف تاکہ میں آگے جا کے ان کے پراپر جو ہے وہ کنیکشن کر سکوں تو یہاں سے آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنی جو وائرز ہیں ان کو بیک نکال لینا ہے تو جیسے کہ یہاں پر میری جو وائرز ہیں وہ بیک نکل چکی ہیں اب اس کے بعد جو ہے میں نے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک وائر کا جو ہے وہ کنیکشن کرنا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وائر کس مقصد کیلئی یوز ہوتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو براؤن وائر ہے اس کو آپ نے براؤن کو براؤن کے ساتھ ہی جوائن کرنا ہے یہ جو وائر ہے بیسیکلی اس کا کام جو آپ کی ہیڈ لائٹ ہے اس کا جو بلب ہے اس کو آن کرنا ہے جب آپ ہیڈ ڈائی ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بلب ہون ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی جو گرین اور ییلوش جو وائر ہے اس کو آپ نے جوائن کر دینا ہے یہ جو وائر ہے یہ آپ کی یوز کی جاتی ہے جو آپ کا بریک سوچ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی فرنٹ بریک کا سوچ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو بریک پیٹل والا سوچ ہوتا ہے اس کے کرنٹ کو پاس کرنے کے لیے جب آپ بریک پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو بلب ہے وہ گلو کرتا ہے اس وائر کی مدد سے اس کے بعد آپ کی سمپلی جو گرین وائر ہے ٹوٹلی جو گرین وائر ہے اس کو آپ نے گرین کے ساتھ جوائن کر دینا ہے یہ جو وائر ہے یہ آپ کی نیوٹل جو ہے کرنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے سمپلی مطلب بائک کو ارث دینے کے لیے تو ان تاروں کو جو ہے یہی مقصد ہے آپ نے اس طریقے سے ان تاروں کو کنیکشن کر لینا ہے تو آپ کی جو بیک لائٹ ہے وہ مکمل ریڈی ہو جائے گی